ایک تو یہ پڑے لکھیں نہیں ہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے پورے قرآن کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں آیا ان کو کمپنی آرڈر کر دینا کہ اس ٹاپک پر ہمیں کتاب چاہیے آپ کتاب لکھ ڈالو تو کمپنی کی طرف سے آرڈر ملنے کی دیر ہے یہ کتاب لکھ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ جناب وہ جرم کا اعتراف بھی کر رہے ہیں جب کسی نے امت میں اس پر کام ہی نہیں کیا تو جناب آپ کیوں پاڑے بند رہے ہیں یہ جناب سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ لپیٹتے جائیں یہ میری کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام اس میں میں نے ایک ہزار کے قریب قرآنی آیات جمع کی ہیں پانچ ہزار کے قریب احادیث میں افضلیت کے حوالہ سے اس کو جمع کیا ہے اسلامی ہسٹری میں مولا علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے اتنا فصیح و بلیغ کام آج تک میں نے نہیں دیکھا کمپنی نے بندہ تو لانچ کر دیا ہے لیکن کمپنی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ کتنے بڑے بڑے بلندر چھوڑ رہے ہیں لیکن کمپنی کو اس بات کا اندازہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ کمپنی خود ایک بہت بڑا بلندر ہے یار حد ہو تھی جھوٹ بولنے کی فر ایکزمپل آپ ایک کتاب لکھتے ہیں کتاب کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ زمین جو ہے اوپر ہے آسمان نیچے ہے یہ کتاب کا ٹائٹل ہے اور اس کتاب کے اندر آپ قرآن کی ایک ہزار آیتیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی پانچ ہزار حدیث شامل کر دیں تو کیا اس طرح کرنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ زمین جو ہے یہ اوپر ہے اور آسمان نیچے ایسا کرنے سے یہ ثابت ہو جائے گا نیور کب بھی نہیں ثابت ہوگا اسی قسم کی منطق یہ بندہ بیان کر رہا ہے ایک تو یہ پڑے لکھیں نہیں ہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اب ان کو کوئی بندہ یہ بتائے کہ قرآن کھولو اور دیکھو کہ پورے قرآن میں نام ہی صرف ایک صحابی کا آیا پورے قرآن کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں آیا صرف ایک صحابی کو اللہ نے نومینیٹ کی ہے فَلَمَّا قَضَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَا کہا پائیس واس پارہ سور احزاب کے اندر حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو محبوب نبی کہا جاتا ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا زید ہمارا بائی ہے اور زید ہمارا مولا ہے ایک صحابی کا نام آیا کسی صحابی کا نام باقی نہیں آیا صحابہ کی شانے بیان ہوئی ہیں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں نام کسی صحابی کا نہیں آیا اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی ایک ہزار آیتیں صرف اس بات پر اتری ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اجمائین سے زیادہ شان زیادہ عزت زیادہ رفت اور زیادہ فضیلت والے ہیں صرف اس بات پر جھوٹ کی یار کوئی حد ہوتی ہے بس ان کو کمپنی آرڈر کر دینا کہ اس ٹاپک پر ہمیں کتاب چاہیے آپ کتاب لے ڈالو تو کمپنی کی طرف سے آرڈر ملنے کی دیر ہے یہ کتاب لے ڈالتے ہیں دیکھتے نہیں ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یہ بات قرآن میں ہے بھی یا نہیں پوری امت کا عقیدہ ایک طرف اور ان کا عقیدہ ایک طرف پھر لوگ جناب شکایت کرتے ہیں آپ لوگ فرقہ واریت پھلاتے ہو اب فرقہ واریت کون پھلا رہا ہے آپ ذرا دیکھے تو سیئی پوری امت کا عقیدہ کچھ اور ہو اور امت میں سے ایک بندہ نکل کر کوئی اور عقیدہ بنا لے تو یہ بتائیں کہ امت فرقہ واریت میں مبتلا ہے یا جو ایک بندہ امت سے جدا ہو رہا ہے وہ فرقہ واریت کر رہا ہے کچھ تو خیال کرنا چاہیے کامن سینس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرسلین فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں لیکن ان کو دیکھیں یہ پوری امت سے ہٹ کر چال رہے ہیں اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اب میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتا دوں آپ کو بڑی جستجے ہوگی اور بڑا تجسس ہوگا کہ یار کونسی ایک ہزار آیتیں جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت عثمان سے افضل ہیں وہ کونسی ایک ہزار آیتیں ہیں مثال کے طور پر یہ میرے سامنے آیت آگئی وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اب اس آیت میں کہاں لکھا ہے اس سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی انہم اجمعین سے جو ہے افضل ہیں کہاں لکھا ہے اس آیت میں آپ قرآن کھولیں آپ جو سن رہے ہیں گھر کے اندر ترجمے والا قرآن ہے نا تو یہ پہلا پارہ کھولیں سور بکرہ کی چودہویں آیت ہے تو اس میں آپ ترجمہ دیکھیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہے انہوں کی افضلیت ثابت ہے بس آیتیں ڈال دو اور کتاب کا نام لکھ دو تو اس سے چیزیں ثابت ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ جناب وہ جرم کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے اس ٹاپک پر ایسا کام نہیں کیا اسلامی ہسٹری میں مولا علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے اتنا فصیح و بلیغ کام آج تک میں نے نہیں دیکھا ٹاپک پر کام کرے کون جب کسی کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو اس پر کون کتاب لکھے ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں ان کا چوتھا نمبر ہے ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں شانے بہت زیادہ ہیں جزوی فضائل ہیں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں خسائص علی امام نسائنی کتاب لکھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن یہ بات کہ حضرت علی جو ہیں سارے صحابہ سے جو ہیں افضل ہیں حضرت عبوبکر صدیق سے بھی افضل ہیں حضرت عمر فاروق سے بھی افضل ہیں عثمان ابن افان سے بھی افضل ہیں یہ عقیدہ جب کسی نے امت میں اس پر کام ہی نہیں کیا تو جناب آپ کیوں پاڑے بند رہے ہیں آپ نے اس پر کام کیوں کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت سے ہٹ کر چل رہے ہیں اور یہاں میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اپنا فتوہ کے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں جو بندہ مجھے حضرت ابوبکر عمر فر فضیلت دے مجھے ان سے زیادہ عزت والا زیادہ شانوں والا زیادہ مرتبے والا جانے میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا مفتری کی حد لگاؤں گا اور مفتری کی حد پتا کہ اسی کوڑے لگاؤں گا ایک کوڑا لگا نا تو لگ پتا جاتا بندے کو وہ تو کہتے ہیں کہ میں اسی کوڑے لگاؤں گا ایسے بندے کو جو مجھے حضرت ابوبکر عمر پر فضیلت دے اور یہ جناب پاڑے بن کر پوری کتاب لکھ رہے ہیں افضلیت علی اور ساری باتیں چھوڑیں حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اپنے باپ سے پوچھا کہ بتائیے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ اب میرا ابباجان نے جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ روایت جناب بخاری میں موجود ہے اور اگلی بات حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جمریل امین آئے اور مجھ سے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر کو سب سے بہتر سمجھتے تھے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو اس کے بعد حضرت عثمان منعفان کو یہ بخاری کی روایتیں میں پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے باتیں نہیں چھوڑنے چاہیے امت کا عقیدہ اسی پر رہنا چاہیے اور وہی بندہ اہل سنت میں سے ہوگا جو بندہ یہی عقیدہ رکھے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں سارے صحابہ سے افضل ہیں ورنہ وہ سنی ہے ہی نہیں وہ گمراہ ہے ظاہر سی بات ہے رسول اللہ علیہ السلام کی واضح حدیث اس بات پر موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے